سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کی طرف سے تاہیات ناہلی ختم کرنے کے لیے تشریح کا جو مطالبہ ہے اس کے لیے درخواست تیار کر لی گئی ہے اور دوسرا شہباز شریف کو ناہل کرنے کا جو معاملہ ہے اس پر قانونی آپشنز ہے کیا اس پر میں بات کروں گی جو ماہر قانون راجہ آمیر عباس صاحب جوائن کر رہے ہیں سلام علیکم بہت بہت شکریہ آمیر عباس صاحب آپ کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے فواہ چودری صاحب نے آج یہ کہا کہ انہوں نے جھوٹی زمانت دی شہباز شریف نے کہ وہ اپنے بھائی کو آٹھ ہفتوں میں واپس لے کے آئیں گے آٹھ ہفتوں کے بعد لہٰذا یہ آرٹیکل 63 کی خلاف ورزی ہے اس چیز کو بنیاد بنا کر وہ ناہلی کی درخواست کریں گے شہباز شریف کی کیا واقعی اس چیز پر ناہلی ہو سکتی ہے شہباز صاحب کی دیکھئے انہوں نے کوئی ایفیڈیوٹ تو نہیں دیا انہوں نے کوئی حلف نامہ نہیں دیا انہوں نے ایک انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ جناب میں لاؤں گا اور میں اس کا پابند ہوں گا تو اگر وہ نہیں لاتے تو اس میں ان کے خلاف جانے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جی ان کی جائدات وغیرہ کوئی زب کریں کوئی چیز زب کریں لیکن آپ ان کو یہ ٹکلیئر کروانا بڑا مشکل ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے اور آرٹیکل 62 63 کے میں اس میں دمرے میں آتے ہیں اور انہیں ڈسکوالیفائی کیے جائے تو بظاہر ایسے لگ رہے ہیں کہ انہیں جو فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ جناب انہوں نے یہ انڈر ٹیکنگ دی تھی اب عدالت اس انڈر ٹیکنگ کی بجائے جو کہ یہ کہیں اپنا سانس لے کے جائے کہ عدالت نے چینج کر دی تھی حکومت نے ساتھ عرب کی ان سے بانڈ مانگا تھا اور آپ نے پچاس روپے کے سلام پیپر پہ جانا دیا اب وہ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا موقع درستہ وہ ساتھ عرب کا جو ہمارا فیصلہ تھا اسے یہ اگر کوشش کریں کہ برقرار کروائیں اور کہیں کہ یہ ٹھیک ہے ان کیس آف ڈی فورٹ ڈی ڈیسن برنگ بیک اس برادر تو پھر ان سے یہ جو رقم ہے اس کی وسولی کی جائے جہاں تک بات ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو کا اور آرٹیکل سکسٹی ٹی کا تو میں نہیں سمجھ کہ کوئی ایسی ڈیکلریشن جب تک کہ کوئی حلف نامہ نہ ہو جسے ہم کہتے ہیں شورٹی پونڈ گیا جس کو آپ جیسے آمیر عباس صاحب حکومت کے ان اقدامات سے لگتا ہے اچ سوچ سے لگتا ہے کہ حکومت شاید ہار مان چکی ہے کہ نواز شریف کو اب وہ واپس نہیں لاسکتے کوئی قانونی راستہ نہیں ہے کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کو اپنے اقدامات کے تائم واپس لاسکے لہٰذا انہوں نے اپنی توپوں کا رکھ کر لیا ہے شہباز شریف کی طرف دیکھئے بلکل اصل ایکچول تو ان کا جو ہے ان کی کیبنٹ نے جانے دیا میاں نواز شریف کو پھر عدالت نے جو انہوں نے شورٹی رکھتی ساتھ طرف کی وہ ختم کرتی تو اب انہیں فوکل ہوئی نواز شریف صاحب کو کرنا چاہیے جہاں تک شہباز شریف کا ہے تو حکومت اگر لگتی ہے وہ اوپن اور شک کیسز دکھاتی ہے اور وہ جو منی لانڈرین کی باتیں کرتی ہے تو اس میں شہباز شریف صاحب کا کیس کا ٹرائل اٹیس کریں اور اس میں اس کو آدمی نتائج تک ہونچے صحیح اچھا یہ جو تاہیات ناہلی کے حوالے سے سپریم کورڈ بار اسوسییشن نے ایک درخواست دیار کی ہے تشریح کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ لگ بظاہر یہی رہا ہے کہ نواز شریف کی ناہلی کے لیے سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں تو ایک بات تو تیہ ہے کہ اگر نواز شریف وطن آپ واپس آ بھی جائیں تو ناہلی کسی عدالت سے ختم نہیں ہو سکتی فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا سوائے اس کے کہ آپ قانون سازی کریں ترمیم کریں اس میں تو یہ آپشن ہو سکتی ہے جو اس حکومت کے ہوتے ہوئے نہیں قانون سازی تو ہو نہیں سکتی تو اس کے علاوہ پھر کیا آپشن ہو سکتی ہے تاہیات ناہلی کو ختم کروانے کے لیے یہ ایک ایسے بڑی کمزور سی کوشش کی جاری ہے اور تو سپریم وہ کسی جماعت سے افیلیٹیڈ نہیں ہوتی یا کسی جماعت کی سسٹر ونگ نہیں ہوتی وہ کوئی پرسن سپیسیفک فیصلوں کے لیے نہیں سپریم کورٹ جاتے کیونکہ آرٹیکل ون ایٹی فور تری میں دو تین کنیادی چیزیں ہیں سب سے پہلے اس میں ان کو شوک کرنا ہوگا کہ فنڈمنٹل رائٹ کسی ملزم کا جس کو جزا ہوگی جس کو ناہل سپریم کورٹ نے کر دیا کیا یہ اس کا فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ وہ دوبارہ سے وزیراعظم یا پارلیمنٹ کا ممبر بنے یہ ایک بہت مشکل ہے پھر پبلک انٹریسٹ کی بات ہوتی ہے کیا مفاد عامہ میں ہے کہ وہ اشخاص جن کو لوٹنگ اینڈ گلنڈرنگ اور جھوٹ بولنے کے سلسلے میں ناہل قرار دے دیا گیا ہے انہیں پارلیمنٹ میں دوبارہ لائے کیا یہ پبلک مفاد عامہ ہیں یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو دیکھی جائیں گی اب اس سیچویشن میں اور پھر سپریم کورٹ کو یہ بتانا ہوگا سپریم پورٹ بار کی طرف سے کہ جناب ان کا لوگ سٹینڈ آئے کیا ہے کیا سپریم پورٹ بار اپنے بھکلا کی یا ان کہتیوں کی جو جیلوں میں مجروع ہو رہے ہیں انہیں چھوڑ کر یقصہ جو پہلی پیٹیشن لے کے آ رہی ہے یہ نیکس سپریم پورٹ بار وہ یہ لارہی ہے کہ جی تاہیات جو پرپیچول آپ کی نااہلی ہے آپ یہ پرپیچول نااہلی آئین پاکستان نے دی ہے اور آئین پاکستان نے دی ہے کہ اس دنیا پہ اسلامی اور شہریعی حصولوں پہ صادق اور امین آپ نہیں رہے کیا سپریم کورٹ سے اختیار ہے کہ وہ کسی ایسی شک کو ختم کر دیں جو کہ اسلام کے حصولوں پہ ہو اور کہہے کہ یہ صادق اور امین کو نکال دیں اس کا واحد راستہ یہی ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ اس سے پہلے بھی شادیاں یہ کیسز آئے تھے جب یہ پارلیمنٹرینز کو انہوں نے نااہل کیا تھا فائل میمبر کا بینچ فیصلہ دے چکا ہے جب تک کونسٹیٹوشن میں امینٹمنٹ نہیں ہوتی مطلب کہ نہیں خانون سازی ہو تو تاہیات ناہلی یہ ختم ہو سکتی ہے جو بظاہر موجودہ پارلیمنٹ سے تو یہ ممکن نہیں لگ رہا اور یہ خانون سازی نہیں یہ آئین میں امینٹمنٹ ہے یہ بہت مشکل ان کو چاہیے تو ایک فائل قسم کی ایکسرسائز ہے جس سے یہ ہوگا کہ جنا سپریم کورٹ پاہ جب یہ سوالات کے جواب دے ہی وہاں پہ سپریم کورٹ میں اور سب سے بیڑی بات ہے کہ جب بیسک پوچھا جائے کہ کس کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے اور کیا ایسا شخص کے اگر یہ مولی کی بات اور یہ نواز شریف کی کہ جو عدالتوں سے مفرور ہے جو شخص اس ملکی ہی عدالت کا اپسپونڈ کر چکا ہے آرڈر نہیں مانتا کیا اس کے لیے اس قسم کی کوشش کرنی کیا یہ ہمارے ملک کا آئین یا ہمارے ملکی عدالتیں اس میں انوارڈ ہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ اس پیٹیشن میں کوئی زیادہ اس میں جان نہیں نظر آرہی اور یہ کمٹ کرانا بھی کافی مشکل ہوگا چلنا اور فیصلہ دیکھیں مریم نواز کی اپیلیں زیر سماعت ہیں اب اگر مریم نواز کی اپیلوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان اپیلوں کے فیصلے سے ہی لگتا ہے کہ نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے کیونکہ اگر احتساب عدالت مریم نواز کے فیصلے کے خلاف ان کی اپیل کو منظور کر لیتی ہے یہ منظور ہو جاتی ہے تو پھر راستہ آسان ہو سکتا ہے نواز شریف کی واپسی کا کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایک مجرم ساتھی آپ کا بری ہو جائے تو اس کو بنیاد بنا کر دوسرے کو بھی تو فائدہ مل سکتا ہے تو یہ آپ سمجھتے ہیں راستہ ہو سکتا ہے ہاں جی یہ بالکل ایک وہ ہے کہ آپ فارف فلنگ بجس کو کہتے ہیں نا کہ ہم ایسے ہی سوچ رہے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ پرنسپل اکیوز کون ہے کیا مریم بی بی پبلک آفیس اولڈر تھی نہیں کیا سفدر تھے نہیں پبلک آفیس اولڈر تھے میاں نواز شریف اور مریم بی بی کو سزا ہوتی ہے کہ جی انہوں نے وہ جو پروپٹیز تھی اس کو چھپانے میں ایک رول ادا کیا تھا اس سے آگے کا رول نہیں ہے میاں نواز شریف کو بتانا ہوگا کہ جناب میں نے یہ جو میرے بچوں کے فلیٹس ہیں کہ وہی دوبارہ بات آئے گی یہ ہے وہ ذرائع یہاں سے پیسہ بنایا یہاں سے ہماری انکم جنریٹ ہوتی تھی اس روٹ سے جاتی تھی this is what میاں نواز شریف اس سے اور نواز شریف صاحب کا کیس مریم بی بی کے کیسے انتہائی مختلف ہے مریم بی بی صرف مدد کرنے کی حد تک پروپٹیز کو چھپانے کی حد تک بہت بہت شکریہ راجہ سامر عباس قانون میرے ساتھ ہیں ناظر ہمارے پروگرام کا وقت مو گیا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ